آئر لینڈ نے پاکستان کو پہلے ٹی ٹی ٹونٹی میں شکست دیا اور اس کے بعد پاکستانی میڈیا ہو ہر طرف سے جو ہے وہ پورا ملبہ بابا رازم پر ڈال دیا گیا ہے اور جس حد تک تنقید ہو سکتی تھی کی ہے پوزیٹیو کرٹیسیزم کے میں گیس نہیں ہوں میں نے خود بھی کیا باقیوں نے بھی کیا جو گلتیاں بابر کی وہ گلتی ہے جیسے شاید افریدی نے کیا لیکن کچھ لوگوں نے جو ہے وہ بہت ذاتی آت تک چلے گئے اور میں ان کو اس شوہ میں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا تاکہ کہ کہیں سے جو ہے وہ ان کو کوئی بھی پاپولیریٹی ملے میں ایسے لوگوں کی بات بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا انتہائی جو ہے وہ یعنی کہ گلت زبان استعمال کی ہے دوستو رمیز راجہ کی بات کرنی ہے رمیز راجہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس سٹیٹمنٹ کو جب میں نے پڑا تو میں ابھی بھئی ڈر گیا کہ یہ تو واقعی خطرے کی گھنٹی ہے اور کیا رمیز بھائی نے بات کی ہے بہت اہم بات کرتی ہے رمیز بھائی نے کیا بات کی ہے جب میں آپ کو اس کے بھائی سے آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ دوستو جسنا آپ لوگ فیڈبیک دے رہے ہیں جسنا سپورٹ کر رہے ہیں بس اسی طرح سپورٹ کرتے رہے ہیں اور کمنٹ لازمی کریں آپ سے یہ پہلے بھی ریکویسٹ تھی اب بھی ریکویسٹ ہے پاکستان کیوں ہا رہا ہے کیا بابر کو چینج کرنا چاہیے کیا رزوان کو لانے چاہیے جو بھی آپ کے رائے ہیں اور جو رمیز راجہ نے بات کی ہے جو میں بھی کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ کی کیا رہا ہے یہ بھی آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمتا ہے لائک نہیں کرنا چاہتے آپ نہ کریں ویڈیو کو لائک سبسکرائب نہیں کرنا چاہتے آپ نہ کریں صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک کمنٹ کر دیا کریں اس سے جو ہے وہ ایک قسم کی حصلہ افضائی ہوتی ہے مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ جو میری آڈینس ہے جو میرے ویورز ہیں وہ مجھے سن رہے ہیں مجھے بس یہ چاہیے اور کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے تو بس ایک جو ریکویسٹ ہوگی آپ سے اچھا اب بات کرتے ہیں رمیز بھائی کی کائل جس ٹائم پاکستان آئیڈ لینڈ سے ہارا ہے تو ہر کوئی نے ہر کسی نے اپنی بری سٹیٹمنٹ دی باسی تلی نے اپنی بات کی رمیز بھائی نے ایک بہت بڑی بات کی رمیز راجہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان امریکہ سے نہ ہارجے جس ٹائم میں نے یہ سٹیٹمنٹ پڑی تو میں ایک دم ڈر گیا کہ بھئی ہاں ہم نے تو امریکہ سے بھی کھیلنا ہے ورلڈ کپ میں اور یہ نہ ہوا ہم امریکہ سے ہارجے کیونکہ ہم جو بہت بڑا ہے کہ ایک سیٹ بیک کہلو یا بیٹ لک کہلو بابر کی کہ ہم ان کی کپتانی میں ورلڈ کپ میں زمبابی سے آر چکے ہیں ورلڈ کپ میں افغانستان سے آر چکے ہیں اور اب بھی ہم نیوزیلینڈ کی سی یا ڈی ٹیم تھی کیونکہ ان کے گیارہ پلیئرز جو تھ وہ اب اس ٹیم میں نہیں ہے جو ان کی ٹیم پاکستان آئی تھی تو نیوزیلینڈ کی سی ٹیم سے ہارے اور اب ہم آئرلینڈ سے پہلا میچ ہار گئے ہیں تو کئی ورلڈ کپ میں امریکہ سے نہ ہارجے کیونکہ ایک امریکہ ایک بھئی سٹ امریکہ کا ایک نام ہے اور مجھے واقعی اس ٹیٹمنٹ سن نہیں میں بھی ڈر گیا کہ یار یہ نہ ہو تو بھئی سیدھی سی بات ہے پاکستان کو اپنی گلتیوں پر جو ہے وہ توجہ دینی پڑے گی خصوصی طور پر بابر کو کیپٹن س میں سیدھی بات ہے بابر کی کیپٹن سی پہ میں صرف اتنی بات کروں گا اب آپ کو بابر آزم کی کیپٹن سی کا ریکارڈ بتا دو کہ بابر آزم کی کیپٹن سی دو ہزار اکیس کے بعد سے ہم ابھی تک کوئی بائی لیٹرل سیریز نہیں جیت سکے بابر کی کیپٹن سی میں انگلینڈ سے ہم اپنے گھر میں چار تین سے ہارے افغانستان سے شہداب خان کی کیپٹن سی میں دو ایک سے ہارے نیوزیلینڈ سے ہم صرف دو دو کر سکے پھر نیوزیلینڈ سے ہم چار ایک سے ہ رہی اور ابھی ہم افغانستان سے کیل رہے ہیں اور اس میں بھی ہم پہلا میچ ہار چکے ہیں تو یہ ہے بابر آزم کی کیپٹنسی کا ریکارڈ میں مانتا ہوں بابر نے انڈیا کے اخلاب پاکستان کو جتایا ہے اور یہ بابر آزم کی بگست اچیومنٹ ہے ایز ایک اپٹن لیکن کئی نہ کئی یہ بھی ایک بابر آزم کے لیے ڈراؤ بیک ہے کہ ان کی کیپٹنسی میں یہ کچھ ہو چکا ہے تو اب بھائی سیدھی بات ہے بابر آزم کو اپنی کیپٹنسی پر توجہ دینی پڑے گی اب ہر کوئی یہ بات کہہ رہا ہے کہ شداب جسٹم رنز کار ہے تو آپ سائم اور افتخار کو افر دو اور یہ واقعی صحیح بات ہے کہ آپ کو وہاں پہ سائم اور افتخار میں سے کسی ایک کو لانے چاہیے تھا اور کہیں نہ کہیں آپ کو پاور پلے میں اٹیکنگ کرکٹ کھلنی پڑے گی چھے افروں میں چھتیس سینتیس سکور انف نہیں ہے کم سے کم سکس افر میں 55 to پلیس 60 رنز ہونے چاہیے ایک وکٹ گرنے کے ساتھ ساتھ یہ کم سے کم ہونا چاہیے کم سے کم تو آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ کو بھی تھوڑا بہت چینج کرنا پڑے گا دوستو یہ رمیز راجہ نے بات کی ہے کمیٹ سیکشن میں آپ لوگ رائے دے سکتے ہیں اپنی اور اگر یہ شو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب لازم کریں اور بیل نوٹفکیشن کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کریے گا تو ابھی آپ اپنے ہوسٹ متیو دین کو جائزت دیں اللہ حافظ